کچھ لوگوں نے شابان کے مہینے میں پندرہ جو تاریخ ہے پندرہ تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی خصوصی فضلت دیان کر رکھے دیکھیں اگر ایک آدمی شابان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اس میں پندرہ بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہی وہ چاہتا ہے کہ میں بیس دن روزہ رکھوں شابان کے تو ان بیس دنوں میں پندرہ بھی آئے گا رکھے کون منا کر رہا اس کو لیکن یہ کہنا کہ شابان کی جو پندرہ تاریخ ہے اس پندرہ تاریخ کی خصوصی فضلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی یا اس رات میں عبادت کرنے کی تو یہ چیز درست نہیں اس تعلق سے ایک روایت ہے سونن ابن ماجہ میں لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں ہے پندرہ میں تاریخ کی رات میں عبادت کرنے کا اور دن میں روزہ رکھنے جیسے کچھ الفاظ ہے کہ پندرہ شابان جب آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے بعض محادثین نے تو اس کو موضوع اور منگڑت کا ایک فائبریکیٹڈ روایت ہے چھوٹی روایت ہے بعض نے ضعیف کہا ہے بعض نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے کوئی بھی اس کا درجہ ہو لیکن یہ روایت صحیح نہیں اس پر عمل نہیں کیا جائے سکتا ہے ہاں جو عام حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے تو اس میں اگر پندرہ بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاص پندرہ ہی کو لے کے بیٹھنا اور یہ عقیدہ بنا کے بیٹھنا کہ وہ حدیث کو سامنے رکھتی بھی اس کو خاص لے کے بیٹھ جانا اسی دن روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اچھا یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اس کی بھی موضاحت کر دوں صحیح مسلم کی ایک حدیث کو بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی پندرہ شابان کا روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے خصوصی تو ہوتا ہے وہ حدیث اس طرح ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ رایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے کہا بعض روایت میں کہ انہی سے کہا بعض روایت میں کسی اور سے کہا کہا کہ کہ کیا تم نے شابان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے کہا کہ کیا تم نے شابان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو کہا فائدہ افتر تھا ٹھیک ہے جب یہ رمضان گزر جائے گا فسم یومین تو دو دن کا روزہ رکھ لینا تو کہتے ہیں یہاں جو شابان کی روزوں کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے پندرہ تاریخ مراد ہے لیکن یہ پندرہ تاریخ نہیں مراد ہے یہاں شابان کے آخری دن مراد ہے یعنی شابان کے آخری دن نہیں کوئی صحابی تھے یعنی روایت کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ کوئی صحابی تھے جو مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھتے تھے لیکن شابان میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ شابان کے آخری دنوں کا روزہ نہیں رکھنا ہے یعنی رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے تو انہوں نے شابان کے مہینے میں وہ آخری دنوں کا جو روزہ رکھتے تھے اس کو بند کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی آپ نے روزہ رکھا شابان کے آخری دنوں میں کہا نہیں رکھتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان گزر جائے گا تب رکھ لینا یہ پوری روایت پر آپ گوھر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ والا روزہ شابان کی بیچ والا روزہ نہیں تھا اگر بیچ والا روزہ میس ہوا ہوتا تو کیا کہتے ابھی تو پندرہ دن بچا ہے نا تو کہتے کل رکھ لو پرسو رکھ لو لیکن نبی کیا فرما رہا ہے رمضان کے بعد رکھ لینا اس کا مطلب اب شابان بچا نہیں ہے تو یہ پندرہ تاریخ نہیں مگرہ دے کیونکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں رمضان کے بعد رکھ لینا اگر پندرہ تاریخ کا روزہ میس ہوا ہوتا ان صحابی سے تو نبی کیا کہتے کہ ابھی پندرہ دن بچا ہے آدھا مہینہ بچا ہوا کیوں چھوڑ دیا تم نے رکھ لو تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس حدیث کا بھی پندرہ تاریخ سے پندرہ شابان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ پندرہ شابان ہوا لکھا ہوا خائم خائے اس کا ایک مطلب نکال لیتے ہیں پندرہ اپنی طرح سے پندرہ شابان نہیں لکھا ہوا عربیم پندرہ شابان نہیں ہے تو شابان کے آخری ایام ہی مراد ہیں سیاق سباق ہر لحاظ سے وہی واضح ہوتا ہے woman محط سبا رکھے موسیقی